بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں یہ بتا دوں کہ آپ جو بھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہو تو آپ کوشش کریں کہ وہ کیمیکل فری ہو وہ نیچرل پروڈکٹس ہو تو وہ آپ کو فائدہ دے گی نقصان نہیں دے گی اور اگر کیمیکلز کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہو تو وہ کیا کرتی ہے ایک چیز کو ٹیک کرتی ہے دس اور کو خراب کرتی ہے ایک کیلئے مفید ہوتی ہے دس اور چیزوں کیلئے وہ مفید نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ نے کھانے پر اپنا فوکس کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مختلف کھانی کی چیزیں اپنے بالوں میں لگاتے ہیں یا اپنے سکن پر لگاتے رہتے ہیں تو ان کے لئے میں یہ بتا دوں کہ آپ ان چیزوں کو اگر اوپر سے لگاتے ہو تو یہ آپ کو کم فائدہ دیتی ہے بجائے اس کے کہ اگر آپ ان چیزوں کو انٹیک کرتے ہو ان کو کھاتے ہو کھانے کی چیزوں کی بات کر رہو تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے پھر تو آپ ان چیزوں کو کھایا کریں تو سلٹو سلٹ آپ کو یہ نوٹریشن پروائیڈ ہوتی رہی گی اس کے علاوہ کھانے میں اگر ہم غزہ کی بات کریں تو ہینڈ فل آف نٹس آپ یوز کیا کریں آپ اپنے ڈائیٹ میں نٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر لیں اگر آپ میٹ سنیکنگ کرتے ہو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اگر آپ چپس کھاتے ہو نیمکو کھاتے ہو یا ایسی کچھ چیزیں کھاتے ہو تو یہ آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھاتی ہے بلڈ پریشر کے کامرز بھی بناتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے یہ چیزیں تو اس کے بجائے اگر آپ نٹس کھاتے ہو تو آپ کے سکن کے لیے بھی فائدہ ہے آپ کے ہیرز کے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کے اورال ہیلتھ کو بھی ایمپروو کرتا ہے کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے تو ہینڈ فل آف نٹس یہ ایک مینٹنینٹس ڈوز ہے آپ کا تو آپ ہینڈ فل آف نٹس اپنے ڈائیٹ میں تو کر ہی لیں آپ اس کو ایڈ کر ہی لیں اس سے زیادہ اگر آپ کا سکتے ہو تو اچھی بات ہے اس کے علاوہ آپ نے فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال بہت زیادہ کر دینا ہے اس میں اس سے آپ کو بہت زیادہ نیروشمنٹ ملتی ہے آپ کے بالوں کو آپ کو اچھے اچھے نیوٹرینٹس ملتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اورال ہیلتھ کے لیے بھی مفید ہے اور آپ کے بالوں اور آپ کے سکن کے لیے اسپیشیلی وہ بہت زیادہ مفید ہے اور یہ ایسی چیزیں کہ سردیوں میں بھی ملتی ہے اور گھر میں بھی ملتی ہے تو گرینز کا استعمال کریں ویجیٹیبلز کا استعمال کریں فروٹس کا استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ روز دو کجور کھاتے ہو تو اس کا آپ کو بہت زیادہ بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کے بالوں کو نیروشمنٹ ملتی ہے آپ کو سکن کو نیروشمنٹ ملتی ہے اس کے علاوہ لوگ ایک سے پوچھتے ہیں کہ فیزیکل ایکٹیوٹی کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے بالوں پہ یا سکن پہ تو فیزیکل اگر آپ ایکٹیو ہوتے ہو اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہو رننگ کرتے ہو واکنگ کرتے ہو تو اس سے آپ کے پورز کھل جاتے ہیں اور پورز جب کھلتے ہیں تو نیروشمنٹ اچھے سے ہوتی ہے تو آپ ٹرائی کریں کہ فیزیکل اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اس کے علاوہ اپنے ڈائیٹ پہ فوکس کریں ڈائیٹ کو تو ایگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا بہت زیادہ بڑا رول ہوتا ہے ہمارے بالوں پہ اور ہمارے سکن پہ اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا تھا ان چیزوں کو ہم ایگنور نہیں کر سکتے ہیں پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ ہمیشہ اپنے بالوں کا مساج کیا کرتے تھے کوکونٹ آئل سے آلمنڈ آئل سے یا کسی بھی تیل سے وہ ٹرینڈ ہوا کرتا تھا روز رات کو یا صبح امی آتی تھی ہمارے لئے مساج وغیرہ کرتی تھی تو اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کا ٹرینڈ آج کل بہت زیادہ کم ہو چکا ہے تو سرکولر موشن میں مساج کیا کریں آلمنڈ آئل سے کوکونٹ آئل سے یا سمپل سرسو کا تیل بھی آپ استعمال کر سکتے تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے ایک تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں مساج بھی ہو جاتا ہے دوسری سائٹ پہ ہمارے بالوں کے لئے یہ چیز بہت زیادہ مفید ہے تو یہ مالش کا استعمال جو سرکولر موشن میں جو مساج ہوتا ہے تو وہ کیا کریں جو کہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے تو اس کا بہت زیادہ بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لئے تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل پہ وزیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ see you in the next one اللہ حافظ